ہیلو دوستو آج ہمیں گیم کھیلیں گے میں بلیک کی سائٹ سے کھیل رہا ہوں میرا اپوننٹ نے کیا ہے ڈی فور میں نے کیا ہے نائٹ ایف سکس پھر اس کے بعد اس نے سی فور کیا ہے تو میں نے کیا ہے ای سکس اس کے بعد بیشپ نے نائٹ کو پین کر دیا ہے ہم پر تو میں پہلے بیشپ پر اٹیک کر سکتا ہوں یا تو پیچھے جائے گا بیشپ یا کاٹے گا تو اس نے کاٹ دیا ہے تو اس نے میری کوئین کو آمنترت کیا ہے بہاد نکالنے کے لیے پھر اس نے نائٹ اتا رہا ہے سی تھری پر تو اس کو میں پین کر دیتا ہوں اس کے بعد میں پون پش کروں گا جیسے نمزو انڈین ڈیفینس میں کرتے ہیں کچھ اسی کی طرح دکھ رہا ہے یہ سٹرکچر ایکزیکٹلی نمزو نہیں ہے یہ پر اس کی طرح بن گیا ہے تھوڑا سا تو اس کو سیرا ون اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر پون سے پون ایکسچینج کر لیتے ہیں تو اس نے کاٹا کوئین سے تو میں کوئین بھی یہاں پر ایکسچینج کر لیتا ہوں کوئینس ٹریڈ ہو گئی ہیں اس کے بعد اب اس کا پون آگے کیوں اور بڑھ سکتا ہے یا نائٹ کو بھی وہ اتار سکتا ہے نیچے لیکن ابھی تو نائٹ نہیں اتر سکتا کیونکہ نائٹ پین ہے تو میں نے نائٹ نکالا اس کے پون پر اٹیک کیا تو اس کو سپورٹ دی اس نے اپنے نائٹ سے اب میں ہاں سے اپنے بشپ کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کروں گا اس لئے میں نے کیا بی سکس نائٹ پر اٹیک یا تو پون کٹ دیجئے پون سے یا نائٹ کو ہٹا لیجئے تو میں پون سے پون کٹ دیتا ہوں پھر اس پر اٹیک آئے گا دوسرے پون سے تو اب ہٹانا پڑے گا نائٹ اب پون ایک قدم اور بڑھائے گا تو وہ بشپ سے کٹ جائے گا اس لئے وہ نہیں بڑھائے گا تو اس نے کیا کیا کیسلنگ کرنے کی تیاری کی اس نے اور بشپ ہٹ کیا اپنا تو میں اس کے پون پر دو اٹیکر لگا دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں اس کا نائٹ کاٹوں گا تو ایک ڈیفنس ہٹ جائے گا اس کے اوپر سے اس نے کیسلنگ کی پہلے میں بھی کیسلنگ کر لیتا ہوں کینگ سیفٹی فرسٹ پریفرنس دی جاتی ہے کینگ سیفٹی کو کیونکہ کھیل کینگ کے لیے ہی ہو رہا ہے تو کینگ کو سیف رکھنا موسٹ کمپلسر یہ اب یہاں پر وہ پون کو نیچے بڑھا سکتا ہے میرے نائٹ پر اٹیک کرنے کے لیے لیکن پھر وہ بشپ سے جرور کٹ جائے گا تو یہاں پر پون پر دو سپورٹ تھی اسے پتا تھا کہ میں کبھی بھی نائٹ کٹ سکتا ہوں بشپ سے تو ایک سپورٹ ہٹ جائے گی تو اس نے اولیڈی ایک سپورٹ پون پر لگا دی ہے تو میرا اب ٹارگیٹ ہے اس کا بشپ میرے رکھ سے تو بشپ تو اس نے ہٹا لیا بچا لیا اب میں اپنے دوسرے رکھ کو بھی گیم میں لے کے آتا ہوں میرے بشپ پر اٹیک آ گیا ہے تو مجھے اب یہ بشپ یہاں سے کارڈ دینا چاہیے نائٹ اس کا بشپ سے اور پھر یہاں پر رکھ ٹریڈ ہو جاتے ہیں اب اس کے پون پر اٹیک ہے میرے رکھ سے تو اس نے اس کو بشپ کی سپورٹ میں آگے بڑھا دیا تو میں نے اس پر ایک اور اٹیکر بڑھا دیا اور ایک اٹیکر کے روپ میں نائٹ کو بھی سی فور پون پر بڑھا دیا ایک اٹیکر تین تین اٹیکر آ گئے اس پر جبکہ سپورٹ دو ہیں اگر وہ نائٹ کو رکھ دیتا ہے ڈی ٹو پر تو ایک ڈی ٹو پر ایک ڈیفینسر اور بن جائے گا تو اس نے وہی کیا تو اب میں ایک اٹیک اور کرتا ہوں اس پر یعنی تین ڈیفینسر ہیں تین اٹیکر ہیں تو چوتھا اٹیکر میں نے پھر لگا دیا اپنا پون تو ساری کہانی سی فور پون پر ہی آ گئی ہے پلیئر اچھا ہے ساری باتیں سمجھ رہا ہے تو اس نے کیا اینڈ میں اس نے ہار مانی لی اس کے اوپر سے ایک سپورٹ ہٹائی دی اس نے تو اب تو یہ پون جائے گا ہی جائے گا اب میں اسے رکھ سے کٹوں گا تاکہ یہ اوپر جا کر چیک میٹ کر دے بیک رینک تو بیک رینک میٹ کیا اس کو آئیڈیا ہے یس ہے اس نے پون پش کر دیا ہے اب اس کے پون پر اٹیک ہے پون کو اگر پش کیا اس نے تو نائٹ کٹے گا تو پون پش تو ہو نہیں سکتا ہوں لیکن میں پہلے چیک دے کر دیکھتا ہوں کہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے چیک دینے سے اگین چیک پھر اوپری نہیں اینچے اب ایسا کرتا ہوں رک پر اٹیک پون سے کر دیتا ہوں سکتا ہے اس کا رکھ تو پین ہو جائے گا یہاں سے دھیانے نہیں دیا اس نے اس کا رکھ کاٹ ہوں وہ نائٹ سے کاٹ گا بیشپ تو اینڈ میں یہ رکھ اور نائٹ اینڈ گیم بن جائے گا تو اس میں میں جیت سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس پونس بھی کافی ہیں تو اب مجھے کاٹ دینا چاہیے اس کو اب پون پر اٹیک ہے میرے نائٹ سے تو پہلے میں اس کو بچا لوں اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گیم مجھے جیتنا چاہیے پلیئر اچھا تھا لیکن اینڈ گیم میں اگر میں کوئی مسٹیک نہ کروں تو یہاں پر اس کے پون پر اٹیک کر دیتا ہوں اے 3 پون پر اٹیک ہے پہلے میں چیک دے دوں نہیں اسے کاٹنے دو پون کاٹ کاٹنے دو اب ادھر سے میرے دو پون ہیں جو آگے کی اور بڑھ سکتے ہیں a پون اور b پون اور night بھی اس کا بھی کچھ کر نہیں رہا ہے یہ چلنی جروری تھی کیونکہ اس سے na king نیچے کی اور نہیں آسکتا اوپر اوپر رہے گا میرے پون پر اٹیک آگیا ہے تو ادھر پون کو بچا لیتا ہوں اور ادھر پون کو میں کٹنے دیتا ہوں اچھا ایک اور پون کٹ رہا ہے میرا کوئی بات نہیں لیکن میرے دو پاس پون تو ہیں میرے پاس لیتا رہنا پڑ مجھے لگ تب کسی بھی شن ہاں پر ریزائن دے سکتا ہے کیونکہ نائٹ کے لیے پلیس ہی نہیں کوئی خاص اور کوئی چیک بھی نہیں آرہ سکتا چیک دینے سے کیا ہوگا